اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ سیمپل سا ٹراؤزر ریزائن بنانا شیئر کروں گی یہ میں نے پیسٹنگ پیپر لی ہے ڈبل فورڈ اس کی لیندھ میں نے لی ہے 5 انچ اور اس کی چڑائی میں نے لی ہے 9 انچ یہ میں نے ہارڈ پیپر کا چکوور پیس بنایا ہے اس کو میں نے 2.5 انچ دونوں طرف سے سیم لیا ہے اس کو ہم نے ایسے ہارف کر کے پیسٹنگ پیپر کے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے ایسے رکھے اس کو ہم نے باہر کے طرف سے اسی شیئر میں مار کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے دو باکس بھی بنا سکتے ہیں تین بنانا چاہیں تین بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائش ہے یہ میں نے اس کا ایک ہی باکس بنایا ہے اب ہم نے اس کو نیچے سے جو اس کا کونر ہے اس کو ہم نے ایسے ہلکا سا راؤنڈ کرنا ہے اور ایک سیدھی لائن مار کر لینا ہے اب ہم اس کو باہر کے طرف سے مار کریں گے یہ میں نے اس کو اندازہ نہیں مار کیا ہے بسے میں نے اس کو ون انچ سے کم ہی مار کیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو کٹ کریں گے اس طرف سے بھی ہم اس کو ہلکا سا گلائی میں دیں گے اور ایسے ہم سیدھا کٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کو باہر کے طرف سے بھی کٹنگ کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچتا رہے اوپر سے اس کے کونر سے ہم اس کو نوچز لگائیں گے اس کو ہم نے الگ سے فیبری کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے یہ میں نے اس کو فیبری کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سائٹ سے پہلے رف سٹیچ کر لینا ہے اب ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور اس کی سینٹر میں ایسے مار کر لیں گے پانچے کو ہم نے کھول کے سیدھی سائٹ اوپر کی طرف رکھنی ہے ایسے رکھیں یہ پیٹرن کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے بلکل ہم نے اس کو سینٹر میں رکھنا ہے ایسے رکھیں اس کو ہم نے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے ادھر سے جو ایکسٹرہ پٹیاں ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور درمیان میں سے ہم نے اس کو ایسے کٹ لگانا ہے سلائی کو چھوڑ کے کٹ لگائیں گے اور اس کا ایکسٹرہ فیبرک کٹ کر لیں گے نیچی سے بھی ہم اس کا ایکسٹرہ فیبرک کٹ کر لیں گے اس کے کونر پر ہم نوچیز لگا لیں گے اور اس کو ہم سیدھا کریں گے اس کے کونر ہم نکال لیں گے نوک والی چیز کے ساتھ اس کے کونر نکالنے ہیں یہ میں نے پیسٹنگ پیپر کا چھوڑ پیسٹ کٹ کیا ہے اس کو میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کو میں نے ساڑھے تین نیچ دونوں طرف سے سیم لیا ہے یہ جو میں نے چھوڑ فیبرک پیسٹ لیا ہے اس کو میں نے اس کے نیچے رکھ کے سائڈوں سے سٹیچ کرنا ہے اور یہ میں نے اس کے ٹرائنگل بنائے ہیں ٹرائنگل کو میں نے دونوں طرف سے میں نے ٹو پائنٹ فائف انچ لیا ہے اس کو میں نے ایسے پریس کے ساتھ بٹھا لیا ہے یہ میں نے سارے ٹرائنگل ریڈی کیے ہیں یہ جو فیبرک پیس ہے اس کو ہم نے اس کے نیچے لگا کے پہلے سائیڈوں سے اس کو رف سٹچ کر لینا ہے اور جو ایکسا فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے پیسٹنگ پیپر کو چھوڑ کے ہم نے فیبرک کی کٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کی چارو طرف یہ ٹرائنگل رکھ کے سٹچ کرنا ہے ایسے ہم نے ٹرائنگل کو رکھنا ہے اور اس کو سائیڈ سے سٹچ کر لینا ہے اب ہم نے سیم ازٹ ہے جی اس طرح بھی ٹرائنگل رکھنا ہے اور اس کو بھی ہم نے سٹچ کر لینا ہے اب ہم ٹرائنگل کے بھی کنارے پر اس کو سٹچ کر لیں گے تاکہ یہ بعد میں اٹھےنا ایسے اس لائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اب ہم ٹرائنگل کا پانچہ لیں گے اس کو میں نے نیچے سے ترپائی کر لیا ہے اب ہم یہ پیٹھرن کو اس کے نیچے رکھیں گے ایسے ہم نے اس کے اوپر رکھ کے ایسے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے درمیان میں نیڈل لگا لیں گے اب ہم نے اس کو بلکل کنارے کا رکھ کے سٹچ کرنا ہے اس کے جو میں نے ٹرائنگل بنائے ہیں وہ میں نے بورڈر پٹی کے بنائے ہیں آپ چاہے تو کنٹراس فیبرک کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹرائنگل ہمارا بند کے ریڈی ہیں ماشیلا کتنا نیٹ بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ